بسم اللہ الرحمن الرحیم خران پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفاہ ہے تحجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے بنا پڑھے سکون نہیں ملتا اللہ کو پاؤگے تو چین پاؤگے ورنہ تڑپتے رہ جاؤگے سب سے پہلے دعا دعا کے بعد صبر صبر کے بعد یقین پھر آپ کا صفر بہترین وہ بھیجے گا مدد سنو تم دعائے کرتے رہنا گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی محلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے ہو سکتا ہے تمہاری محبت کو ہی اللہ تمہاری نصیب میں لکھتے آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے دعا اور تڑپ مخدر بدل دیتی ہے اللہ سے مانگو پھر مانگو مانگتے رہو وہ دے گا وہ ہی دے گا کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی موجزوں کی لکھی جائے کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائیں ہیں خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے کچھ رشتے اللہ تعالی خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے سنو تمہارا رب سب سنبھال لے گا اس پہ یقین رکھو باپ کی حفاظت کو پابندی سمجھتی ہو اور بی ایف کی روکٹو کو پیار واہ لڑکیوں کمال کہتی ہو سور نو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے اللہ کا حکم سنو اللہ سے ہدایت مانگو اگر تم اللہ کی نافرمانی کروگے تو اس کا عذاب سخت ہوگا نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکہ کرنے کا ذریعہ ہے درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے اس پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہے ختم نبوت زندہ بات جس نے نماز خائم کی اس نے کامیابی حاصل کی جب تم آجمائے سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد خبول ہوں گے ربی لا تظر نی فردہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کریں جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے جزاک اللہ